اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے جنرل سانس 101 کے کوئیز نمبر 3 کے متعلق جو میں نے آج صبح ہی دیا ہے اس میں نے ساروں کے جواب نکالی ہیں تو آئیے میں آپ کو ان ساروں کے جواب بات بتاتا ہوں سب سے پہلے کوچن کہہ رہا ہے فنگی آر ورچوالی دی اونلی اورگنیزمز کےپیبل آف بریکنگ ڈاؤن سیلولوس آئل لنگن یا چتر اس کا جواب ہے لنگن یہ آپ نیچے جواب دیکھ سکتے ہیں فنگی آر دی اونلی میجر اورگنیزمز دیٹ کین بریک ڈاؤن آر سگنی فیکنٹلی موڈی فائن لنگن ٹھیک ہے تو اس کا جواب یہ ہے دوسرے کوشن کی طرف چلتے ہیں مجھا دی فالوینگ اسٹیڈمنٹس اس فیلز اب یہ چار آپ کو اسٹیڈمنٹس دے رہا ہے اس میں سکون سے غلط ہے تو اس کا جواب مجھے بھی نہیں پتا آگر آپ کو پتا چل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا کیونکہ میں نے انہوں کو بہت ڈھونڈا ہے اس وجہ سے دیر بھی ہو گئی اسے ویڈیو کو ڈالنے میں تو اس کا جواب مجھے نہیں پتا تو اگلی قسطن کی طرف چلتے ہیں قسطن نمبر تھری ہے ایک گروپ آف اوگنیزمز آف دی سیم اسپیشیز دیٹ انٹر بریڈ اینڈ لیو ان دی سیم پلیس اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پاپولیشن اس کا جواب یہ لکھا ہے پاپولیشن اگروپ آف اوگنیزمز آف ون اسپیشیز دیٹ انٹر بریڈ انڈ لیو ان دی سیم پلیس ایڈ دی سیم ٹائم چوتھا کسٹن جو ہمارا ہے انزائیمز دیٹ کین بریک دی بونڈ دیٹ ہولڈ دی ڈی نی بیک بونڈ ٹوگیدر آرکارڈ انہوں کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے نیوکلیز یہ بتا رہا ہے نیوکلیز نیوکلیز این انزائیم کیپبل آف کیپبل آف کیلیونگ دی فاظ فونڈ ڈی سیز ڈی سٹر بونڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کا بتا رہا ہے کہoughlyn انزائیمز دیٹ کین بریڈ بونڈ اس میں بھی یہی بتا رہا ہے کہ انکلیز این این انزائیم ٹھیک ہے انکلیز این انزائیم اور اس میں بھی یہی بتا رہا ہے کہ enzymes that can break یہ آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا اگلی قشن کے طرف چلتے ہیں animals that feed on both plants and animals are card انہوں کو کیا کہا جاتا ہے انہوں کو omnivores کہا جاتا ہے a omnivores is an organism that eats a variety of ادھر organisms including plants, animals and fungi اگلی قشن کے طرف چلتے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ fungi reproduce sexually تو اس کا جواب ہے nuclear exchange یہ آپ دیکھ سکتے ہیں nuclear exchange یہ جواب دیا ہوا ہے یہ انٹرنیٹ سا ہی میں نے سکت کیا اگلی قشن کے طرف چلتے ہیں the entire planet and all of its living and non-living parts انہوں کو کیا جاتا ہے اس کو ecosystem کا جاتا ہے ecosystem consist of biotech living and a biotech non-living components ٹھیک question number اگلی کی طرف چلتے ہیں organisms question number 8 ہمارا organisms that use energy from from the sun to make their own food جو اپنی یعنی خورا خود بنا تو انہوں کو کیا کہا جاتا ہے انہوں کو producers کہا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں an arto trough is an organism that can produce its own food using light water carbon dioxide or other chemicals because arto troughs produce their own food they are sometimes called producer یعنی کہ arto troughs کو producers بھی کال جاتا ہے ٹھیک ہے producer کا دوسرا نام arto troughs بھی آپ کو ابھی کہہ سکتے ہیں اگلی جو کوششن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ there would be no life in the oceans without organisms called ڈیش ڈیش یعنی اس کا جواب کہہ رہا ہے کہ ان دونوں میں کون سا ہے کہہ رہا ہے کہ there would be no life in oceans ڈیش میں زندگی یعنی سمندر میں زندگی نہیں ہوگی without organisms یعنی بغیر جنوروں کے جنہیں کہا جائے ڈیش ڈیش تو اس کا جواب ہے زوپلانکٹن اور پائیتھو پلانکٹن ٹھیک ہے اس کا یہ جواب میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہوئے there would be no life in the oceans without organisms called ڈیش ڈیش تو اس کے جواب دیکھ سکتے ہیں پائیتھو پلانکٹن اور زوپلانکٹن اگلی کسٹن جو ہمیں بتایا جا رہا ہے لاسٹ جو ہے ہمارا کسٹن which group is most closely related phylogenetically to the first vertebrates اس کا جواب ہے ڈیش ڈیش ڈرم ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کا جواب نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں which file is most closely related to phylogenetically to the first vertebrates ٹھیک ہے تو اس کا ڈیش ڈرم میٹا اس کا جواب بتا رہی یعنی یہ اسی سے ملتا چلتا ہے اگرچہ آپ اس کے فارم دیکھیں گے تو یہ انہوں سے ملے گا ٹھیک ہے اگرچہ آپ کا ہماری ویڈیو اچھ لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کا ضرور سبسکراب کر لیں اور مزید نئی ویڈیو کو کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کی جو بیل کی گھنٹی اس کو بھی ضرور بجا دیں شکریہ